ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاؤ کالیج ان ناکپور سٹی بہت سارے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ایک تو ممبئی اور دوسرا پونے کو پونے اور ممبئی کو پریفر کرنے والے جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایک بار ناکپور کے کالیج کو بھی ایک بار دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ ناکپور میں ایسی کون کونسی کالیجز ہیں جہاں پہ آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو سکتا ہے اور یہ آئی ایم پی ویڈیو ہے صرف اور صرف لاؤ فائر کورس کے لیے ویڈیو کو شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی سریکویس کروں گا کہ میرے چینل کو آپ ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ ایسے دھیر سارے ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں تو سب سے پہلے ایسا کالیج ہے جس کا نام ہے راشٹوشن تکڑو جی مہاراج ناکپور یونیورسٹی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کالیج آف لاؤ یہ مین برانچ والا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر لاؤ کالیج ہے اور یہ گورنمنٹ ایڈیڈ یعنی یونیورسٹی سے ایڈیڈ ہے تو یہاں پر آپ کو کیا ہوں گا فی کم دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کی جو فی ہوں گی یہ لے سوں گی بہت کم ہوں گی اوکے اب یہاں پر بات کرتے ہیں تو انٹیک کیپیسٹی یعنی کتنے سٹوڈن یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ایک سو بیس سٹوڈن یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہاؤسٹل فیسلیٹی بھی ایویلیبل ہوگی اب بات کرتے ہیں یہاں کی فی کی تو یہاں پر آپ کو صرف پانچ ہزار میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے صرف پانچ ہزار میں تو فائی ایرز کے فرس سال کے آپ کے فیز پانچ ہزار ہو سکتی ہے سیکنڈ سال کے بھی اتنے ہی تھرڈ کے بھی اتنی چار کے بھی اتنے اور پانچ کی بھی اتنی ہی ہو سکتی ہے تو یہ تھا ڈاکٹر بابا سیب امبیٹ کر لاؤ کالیج مین برانچ راشتر سنت تکلو جی مہارچ یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی کے اندر کا یہ مین برانچ ہے اس کو آپ تحان میں رکھنا ہے دن بات کرتے ہیں سنٹرل انڈیا کالیج آف لاؤ سنٹرل انڈیا کالیج جو ہے یہ بھی ناکپور والا ہی کالیج ہے پروپر ناکپور سٹی میں ہے یہ پرائیویٹ کالیج ہے اور مائنورٹی مسلم کمیونیٹی کے لیے یہ کالیج ہے ایک تو پرائیویٹ بھی ہے اور مسلم کمیونیٹی کے لیے بھی یعنی جو کوئی بھی OMS یا مسلم کینڈیڈیڈٹ ہے مائنورٹی کے وہ اس کو ڈیفینیٹلی پریفر کریں یہاں پر ہوسٹل بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کے انٹیک کیپیسٹی سارٹ ہے سوری جس کے انٹیک کیپیسٹی سارٹ ہے بٹ یہاں پر ہوسٹل فیسلیٹیز آپ کو نہیں ملے گی آپ کو الگ سے رہنا پڑے گا دن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر لاؤ کالیج جو ہے یہ اور ایک ایک لاؤ کالیج ہے جو ناکپور میں ہی ہے اور اس کی انٹیک کیپیسٹی سارٹ ہے بٹ یہاں پر آپ کو ہوسٹل بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ جو لاؤ کالیج ہے ڈاکٹر بی آر اے لاؤ کالیج ناکپور یہ مائنورٹیز کے لیے ہے اور مائنورٹیز میں بدیس مائنورٹی کے لیے ہیں تو جو کوئی بھی بدیس کمیونٹیز سے بلانگز کرتے ہیں تو وہ اس کالیج کو ضرور پریفر کریں اور ایسے کالیج میں جو کٹ آف ہوتا ہے اسپیشل کمیونٹی کے لیے وہ کافی کم ہوتا ہے کافی لیس ہوتا ہے دین کالیج آتا ہے جی ایچ رائی سونی لاؤ کالیج ناکپور یہ کافی آئی ایم پی لاؤ کالیج ہے ناکپور کا فیمس لاؤ کالیج ہے اس کو آپ ضرور پریفر کریں اور یہ ایک ہندی مائنورٹی کالیج ہے ہندی جس کی راج بھاشہ ہندی ہے ایسے سٹوڈنٹ یہاں پر پریفر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ کالیج کے جو پرمکھ ہوں گے جو پرنسپلز ہوں گے یا ان کا جو کوئی بھی کانٹیک نمبر ہوں گا آپ کو ان سے بات کرنا ہوگا ان کو پوچھنا پڑے گا کہ سر ہم کوئی آپ کے کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کی پروسس کیا ہے تو وہ تو ساری پروسس آپ کو سی ایٹی کی فالو ہی کرنا پڑے گی بٹ ہندی مائنورٹی کا یہ جو کوٹا ہے یہ کیسا اپلیکیبل ہوگا آپ کے لیے اگر آپ یو پی بیہار اور مدبردش سے ہے تو اس کے لیے آپ نے ان سے انکوائری کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہوسٹل بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد کالیج ہے ڈاکٹر امبیٹکر کالیج ڈپارٹمنٹ آف لاؤ دکشا بھومی ناکپور دکشا بھومی جو ایک پلیس ہے دکشا بھومی میں بھی ایک لاؤ کالیج ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے نام سے ہے وہ تینوں بھی لاؤ کالیج ہی ہے صرف اس میں کا ایک جو کالیج ہے وہ گورمنٹ ایڈیٹ ہے باقی یہ دو گورمنٹ نہیں ہے پرائیویٹ میں ہے اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے دکشا بھومی پرائیویٹ لاؤ کالیج ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے نام سے اس کے جو انٹیک کیپسیٹی ہے یہ انٹیک کیپسیٹی ساٹھ سٹوڈنٹ کی ہے کتنے سٹوڈنٹ کی ہے ساٹھ سٹوڈنٹ یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بہت یہاں پہ آپ کو ہسٹل فیسیلیٹیز ایویلیبل نہیں ہے اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے دین لاسٹ جو کالیج ہے گوویند راو ونجاری کالیج آف لاؤ یہ بھی ناکپور میں ہی کالیج ہے یہ پرائیویٹ لوگ کالیج ہے جس کے انٹیک کیپسیٹی ساٹھ ہے یہاں پہ آپ کو ہسٹل نہیں ملے گا تو یہاں پہ آپ کو ان ساری چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ اسی کالیج کو پریفر ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے اکورڈنگ آپ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر دکشا بھومی کو پریفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ایس رائی سونی کو پریفر کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جو بودیس مینورٹی کا ہے اس کو بھی پریفر کرتے ہیں اگر کوئی بودیس مینورٹی ہے تو اور سینٹرل لاؤ کالیج سپیشل فوکس کرے مینورٹی کے سٹوڈنٹ مسلم سٹوڈنٹ اور یہ سب سے آئی ایم پی جو کالیج ہے جس کے انٹیک کیپیسٹی ایک سو بیس ہے تو یہاں پر میکسیمم کینڈیڈیٹ اگر اپلائی کر سکتے ہے او ایم ایس کے تو بہتر ہو سکتا ہے ایم ایج کے بھی کر سکتے ہے ضرور نہیں ایم ایج کے کرے مہارشتر کینڈیڈیٹ بھی اس کو پریفر کر سکتے ہے کیونکہ اس کی فیس جو ہے